موسیقی تو وہاں علیف جو ہے زبر کے ساتھ علیف اور زیر کے ساتھ یا اور پیش کے ساتھ واؤ پڑھنا اور بولنا سکھایا تھا لیکن آج جو ہمارا سبق ہے واؤ مجھول اور یا مجھول یعنی معروف اور مجھول دو لفظ ہوتے ہیں مجھول کہتے ہیں کہ اپنے طریقے کو چھوڑ کر دوسری طریقے پر چلنا ہے تو مجھول کیسے ہوتا ہے جس طریقے سے ہم دال کے ساتھ واؤ پیش آتا ہے واؤ کے ساتھ یا دال کے ساتھ واؤ آتا ہے تو وہ پڑھا جاتا ہے دو لیکن ہم یہاں اس کو جب مجھول کریں گے تو یہ ہو جائے گا دو دو کیسے لکھا جائے گا دال اور واؤ دو لفظ الگ الگ ہوتے ہیں لیکن جب ان کو ملا کر پڑھتے ہیں تو مجھول کے ساتھ دو پڑھا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہوگا یہ کیا ہے دال اب اس کے سامنے ہم ایک واؤ لگائیں گے اب یہ واؤ کا طریقہ ہے یہ یہ کیا ہوا دو ہے نا اگر ہم اس کے دال کے اوپر پیش لگاتے تو یہ لفظ بنتا دال واؤ پیش دو تو وہ دو جو ہوتا وہ معروف ہوتا یعنی اپنے طریقے سے اچھے طریقے سے پڑھا جانے والا لفظ لیکن اردو کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں مجھول لفظ کہے جاتے ہیں اور پڑھے بھی جاتے ہیں جیسے دال واؤ زبر دو یہ ہوا دو ٹھیک ہے اب اس کے سامنے ایک لفظ آئے گا آدھے سین کے ساتھ یہ کیا ہوا اگر ہم اس کو پورا کرتے تو سین پورا ہو جاتا لیکن یہ ہے آدھا سین اس کے ساتھ ہم واؤ جوڑیں گے یہ واؤ یہ ہوگا یہ ہوا سین واؤ زبر سو سو تو پیش لگاتے تب سو ہوتا یہ مجھول ہے مجھول اپنے طریقے سے نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کا طریقہ معروف سے چینج ہوکے مجھول ہوتا ہے تو یہ ہو گیا سین واؤ زبر سو ٹھیک ہے اگلا لفظ ہے کاف واؤ زبر کو کو کی آواز نہیں آئے گی اس کی یہ ہوا کو ٹھیک ہے یہ لفظ چل رہے ہیں مجھول اردو جو ہوتا ہے وہ مجھول بھی پڑھا جاتا ہے اور معروف بھی پڑھا جاتا ہے عربی مجھول نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے پھر اگلا جو لفظ ہے تا تا کے ساتھ واؤ جوڑیں گے تو تو یہ ہوا تو ٹھیک ہے اب اسی کے ساتھ اگلا جو لفظ ہوگا وہ جیم کے ساتھ واؤ یہ جیم کے ساتھ جو ٹھیک ہے اب یہ کتنے لفظ ہوئے دیکھئے صحیح سے یہ بانچ لفظ ہی تو ہوئے ایک تو وہ دال کے ساتھ واؤ ملا ہوا ہے ہم اسی کو پھر آگے بڑھائیں گے پھر آگے اگلا جو لفظ ہوگا لام واؤ زبر لو یہ طریقہ لیکن اپنی کوپی میں بھی اس کو اتاننا ہے آپ کو اگلا لفظ ہے وہ ہے یہ کیا ہوا کاف کاف واؤ زبر کو ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر ایک نشان اور ہوتا ہے تو یہ اپنے لفظ کی جو پہچان ہے وہ چینج ہو جاتی ہے یہ ہو گیا گاف گو گو ٹھیک ہے اب ہم یہ جو لفظ ہم نے الگ الگ لکھے ہیں ان کی پہچان کرنے کے لئے ہم آگے چلیں گے ملا کر کے پڑھیں گے ہاں واؤ زبر ہو اس کے جو سامنے لفظ ہے وہ کیا آنا چاہیے ہو گا کیا ہے ہو گا وہ کام ہو گا پورا جملہ بنتا ہے نا کہ وہ کام ہو گا تو گاف علیف زبر گا گاف علیف زبر گا ٹھیک ہے یہ تو گاف علیف زبر گا ہے لیکن پورا لفظ لکھیں گے ہم اس کو اس طریقے سے یہ ہاں واؤ زبر ہو ٹھیک ہے اور گاف علیف زبر گا یہ پورا لفظ ہو جاتا ہے یہاں سے یہاں تک تو یہ کیا لفظ ہے پورا ہوگا اس کو لکھو اپنی کوپی میں پھر اسی کے ساتھ اگلا لفظ آئے گا کا مجھے یہ بتائیے گا پہلا جو لفظ ہے وہ کیا ہے گو ٹھیک ہے یہ لفظ کیا ہے ہوگا اور یہ لفظ ہوگا اب ہم آگے چلیں گے اسی لائن کو آگے بڑھائیں گے ٹھیک ہے یہ کیا ہوا کو ٹھیک ہے نون یہ کیا لفظ ہوا پورا کونہ کونہ سمجھتے ہو نا کونہ کس کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں ہاں کونہ جو ہوتا ہے چار حصوں میں سے ایک حصے کو کونہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ لفظ جو آتا ہے اردو سے وہ مجھول لفظ کہلاتا ہے اگر وہ معروف لفظ ہوتا تو کونہ ہوتا لیکن ہم نے کونہ نہیں کہا مجھول لے کر کے صحیح لفظ بنایا کونہ ٹھیک ہے اب اگلا لفظ ہے نون علف زبر نا یہ مجھول کی تختی چل رہی ہے ابھی ہماری ٹھیک ہے نا نون علف زبر نا پا واؤ زبر پو پا واؤ زبر واؤ آ گیا نا اس میں اگر علف آتا تو اس لفظ کی بھی جس طریقے سے ہم نے پڑھا نون علف زبر نا پا علف زبر پا نا پا لیکن ہم نے کہا نا پو کسی چیز کو نا پو پورا ہو جاتا نا تو یہ ہوا نا پو ٹھیک ہے اور اگلا لفظ ہے میم علف زبر ما ٹھیک ہے یہ ہے ما اب اس کے سامنے کوئی ایسا لفظ ہم بنائیں گے جو ہمیں یہ سمجھ ما آ جائے کہ یہ لفظ ہے کیا ما کیا لفظ ہو سکتا ہے بتاؤ کوئی بھی بتا سکتا ہے ما نو ٹھیک ہے نون آئے گا کسی کی بھی بات ما نو پورا لفظ بنتا ہے کسی کی بات مانو ہاں بڑو کی بات مانو کسی کی بات مانو یہ ایک ہی لفظ بن جاتا ہے یہ لکھا ہے نون واؤ زبر نو ٹھیک ہے یہ ہوا ما نو اگلا لفظ ہے ڈال علف زبر ڈا 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 اس کے سامنے کیا لفظ آنا چاہیے کوئی بتا ڈالی ڈالی اگر آئے گا تو مجھول نہیں ہوگا ڈالو ڈالو کیونکہ ہمیں اس کو مجھول بنانا ہے اگر ڈالی بنایا تو پھر وہ معروف لفظ ہو جائے گا وہ صحیح لفظ لیکن ہمیں اڑڈو میں مجھول کرنا ہے تو طریقہ اس کا یہی ہے کہ ڈا لام واؤ زبر لو ٹھیک ہے اب یہ پورا لفظ ہوا کیا لفظ ہے ڈالو ٹھیک ہے اب ایک لفظ ہے جب ہم رات میں سوتے ہیں صبح جاگتے ہیں تو وہ جو لفظ آتا ہے جا گو ہے نا تو گو ہم نے یہاں لکھنا آپ کو سکھایا تھا یہ فرشٹ میں جو لفظ ہے یہ گا فاؤ زبر گو تو یہ معروف ہے مجھول مجھول لفظ ہے یہ کیا ہے مجھول لفظ ہے تو صبح کے جاگنے میں بھی وہی لفظ آتا ہے جب بچوں کہا جاتا ہے کہ سارے بچے جاگو تو اب اس کا طریقہ یہ ہے دیکھئے یہ کیا لفظ ہے جا ابھی تو میرا نقطہ نہیں رکھا نا ابھی تو ہا ہوا نا اب اس کے نیچے ایک نقطہ رکھتے ہیں یہ لفظ کیا بنا جا جا اگر اس کے اوپر نقطہ رکھتے تو کیا ہوتا ہا اب کون سا لفظ آئے گا گو گا فاؤ زبر گو ٹھیک ہے تو یہ پورا لفظ ہوا جا گو ٹھیک ہے یہ کون سے لفظ ہوتا ہے واؤ مجھول دو لفظ ہوتے ہیں واؤ مجھول اور یا مجھول یہ جو ہم نے تین لائنے لکھی ہیں تو یہ تینوں واؤ مجھول کے ساتھ تھی ٹھیک ہے یہ تینوں لائنوں کس کے ساتھ تھی واؤ مجھول کے ساتھ تھی اب جو تین لائنے ہوں گی وہ یا مجھول کے ساتھ ہوں گی تو ہم یہ بتائیں گے کہ یا مجھول کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور معروف جو ہوتا ہے وہ کیسے پڑھا جاتا ہے حمزہ یازیر ای تو یہ ہوا معروف یہ لفظ کیا ہوا معروف اسی طریقے سے چاند ستارے تارے تارے جو لفظ آتا ہے را یا زبر رے تو وہ مجھول ہو جائے گا کیوں اگر ہم تاری کہتے تو وہ معروف ہوتا یعنی صحیح طریقے سے پڑھنا ہوتا لیکن اردو میں مجھول پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے تب ہی لفظ سمجھ میں آتے ہیں اب ہم یا کی طرف چلیں گے کہ اگر تارے ہمیں لکھنا ہوگا تو کس طریقے سے تارے لکھے جائیں گے تو پہلا جو لفظ ہے تا علف زبر تا جو پہلے سبقوں میں آ چکا ہے جو ہم نے گزشتہ پروگرام کیے تھے اس میں زبر علف کے ساتھ لگایا تھا تو وہاں وہ طریقہ کیا تھا اس کا یہ تا علف زبر تا اس کے سامنے را لگائیں گے پہلے ہم یہ ہو گیا تار ٹھیک ہے تار ہوا نا بھی تو ہے لیکن یا تو مجھول آئے گی تو وہ یا کیسی ہوگی اس کا طریقہ یہ ہوگا ٹھیک ہے یہ اب پورا لفظ ہوا تارے ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے اگلا لفظ بنائیں گے ہم کے لے اب مجھول لفظ کون سا ہے وہ بتائیں کے لے میں لفظ مجھول کون سا ہے لے بھی مجھول ہے کے بھی مجھول ہے کیوں دونوں میں یا آ رہی ہے اس کا طریقہ کیسے ہوگا ایک مرتبہ اس کا طریقہ آدھا کافی ہے ٹھیک ہے اور یہ یا کا شوشہ ہوتا ہے کاف کا ہم یہاں بنا دیتے ہیں یہ پہچان ہوتی ہے کاف کی اگلا جو شوشہ ہم نے لگایا یہ ہے یا کا جو مجھول یا آ رہی ہے تو وہ یہ ہے پھر اس کے سامنے ہم آدھا لام لیں گے یہ لام ہو جاتا ہے اس کے ساتھ پوری یا ملا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوا کے لے لیکن جو کاف کے بعد یا ہے اس کے نکتے یہاں لگ جاتے ہیں تو یہ اب پورا لفظ ہوا کے لے ٹھیک ہے اب ہم الگ الگ لفظ کے ساتھ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کاف کے ساتھ اگر کاف یا زبر کے اگر وہ بنائیں گے کس طریقے سے بنائیں گے اور یا مجھول کس طریقے سے آئے گی اس کے دو طریقے ہیں جیسے یہ کاف اور یا ہے دیکھئے تو یہ تو کاف اور یا ہو گئی یہ ہو گئی معروف تو یہ پڑھی جائے گی کاف یا زیر کی لیکن ہمیں یہاں لکھنی ہے مجھول معروف نہیں لکھنی ہاں تو کے جو لکھا جائے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا ٹھیک ہے یہ آگئی نہ صحیح یا ٹھیک ہے کاف کے اب ہم اسی طریقے سے سے لکھیں گے سین یا زبر سے اگر زیر لگا دیتے تو وہ ہوتا سی سین یا زیر سی تو ہم یہاں لکھیں گے سے یہ کیا ہے سے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم لکھیں گے نے یہ آگیا نے ٹھیک ہے لکھا سب نے سب نے لکھ لیا آوازیں نہیں نکل رہی ہیں جی اگلا لفظ ہے ہمارا دے جب کسی چیز کو کہتے ہیں نا دے دیجئے دے وہ چھوٹے بچوں کہتے ہیں نا دے یہ چیز سامان دے دو تو اس میں یا مجھول آتی ہے تو دال تو الگ ہی بنتا ہمیشہ یہ ٹھیک ہے اور یا جو ہوگی وہ مجھول ہوگی ایسے یہ ہوگا ہے دے کیا لفظ ہے دے اب آگے جو لفظ ہے جیم اور یا کے ساتھ ملانا ہے جیم جو ہوگی وہ ہاف ہوگی آدھی ہوگی اور اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا یہ جیم ہے اس کا آگے یا ایسے شوشہ ہو جائے گا یہ کیا ہوا جے پورا لفظ جے ٹھیک ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے آخری لفظ ہے بے ویسے پڑھا کے جاتا ہے با لیکن جب اس کے ساتھ یا ملا بے ہو گیا نا تو بے بھی بنا دیتے ہیں ایک مرتبہ بے یہ بنا دیا ہم نے یہ کیا ہوا بے بے ٹھیک ہے اب ان لفظوں کو جہاں ہم نے واو مجھول لکھا تھا اور پڑھا تھا اب یہاں جو ہے ہمیں یا مجھول کے ساتھ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے جیسے کاف علیو زبر کا اب یا مجھول اس کے سامنے ہم لگائیں گے تو یا مجھول کس طریقے سے آئے گا کہتے ہیں نا کہتے ہیں کیسے کالے تو مجھول لفظ کون سا ہوا لے ہوا نا لام کے ساتھ یا ملی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے وہ یہ ہے کاف علیو زبر کا یہ لام یہ آ گیا تو پورا لفظ کیا بنا کالے ٹھیک ہے اب ہمیں تارے جو ہم نے اوپر بنا کر کے دکھائے تھے اسی طریقے سے نیچے بنا دیں گے تارے ٹھیک ہے یہ لفظ تارے ہے ویسے لیکن پھر ایک مرتبہ دیکھ لیجئے آسان ہے آپ کے لئے تا رے تو مجھول کون سا لفظ ہے اس میں رے ٹھیک ہے اب بنائیں گے ہم نالے نالے کس کو کہتے ہیں نالی ہوتی ہے نالی کہتے ہیں ایک کو ٹھیک ہے دو چار جو جمع ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نالے اس کو نالی کہتے ہیں یا نالیا کہہ سکتے ہیں لیکن مجھول لفظ لیں گے تو وہ ہو گئے نالے وہ ایک نہیں کئی سارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا لفظ ہے اس میں نون علیف زبر نا ٹھیک ہے لام یا کے ساتھ یہ کیا ہوا نالے ٹھیک ہے اب اس میں ایک لفظ اور ہے پا علیف زبر پا پا کے سامنے کون سا لفظ آئے گا لے تو کیا بنائے گا پا لے ٹھیک ہے اس کا طریقہ لکھنے کا یہ ہے پا کے نیچے کتنے نکتے آتے ہیں تین تین تو یہ تین ہو گئے یہ ہوا پا یہ لے کتنے لفظ ہوئے پا لے اب یہ کیا لفظ تھا اور یہ اور آخر پا لے اب جو ہم نے واو مجھول اور یا مجھول پڑھی ہے ہے نا اور ہم نے لکھا ہے اور سیکھا ہے اب ہم ان لفظوں کو ایک ساتھ مل کر کے جیسے ہم نے وہاں الگ الگ پڑھنا سیکھا اور ان کو مکس کرنا ہے اور مکس کس طریقے سے ہوتے ہیں جیسے پہلا لفظ آئے گا کہ جال کاٹو جال کون سی چیز کاٹی ہے چوہیں بھی کاٹ دیتے ہیں بہت ساری ایسے جانور ہوتے ہیں جو جال کاٹ سکتے ہیں لیکن وہ بنے گا کیسے لفظ وہ دیکھئے جیم علیو زبن یہ ہو گیا جا اور یہ لفظ کیا ہے لام تو یہ کیا ہوا جال اور اگلا لفظ ہے کاف علیو زبن یہ کیا ہے کاف علیو زبن اب اگلا جو لفظ آئے گا ٹا اور واو ایک ساتھ ملیں گے ٹو ٹھیک ہے اب یہ بتائیے مجھول کون سا لفظ ہے اس میں ٹو ٹھیک ہے یہ اخیر لفظ جو ہے یہ مجھول ہے یہ نا ٹھیک ہے اب ہے اگلا لفظ بات کرو بات مانو کیا لفظ ہے بات مانو اب بات مانتے ہیں جب بھی کوئی بڑا آپ سے کچھ کہتا ہے تو بات ماننی چاہیے چھوٹا بھی کہہ تب بھی ماننی چاہیے تو اب ہم اس کو لکھ کر کے بتاتے ہیں بات با علیو زبن با ٹھیک ہے تاں پہ کتنے نقطے ہوں گے دو دو پکا ٹھیک ہے تو یہ ہوا بات اب اگلا لفظ ہے میم علیو زبن ماں ٹھیک ہے پھر آخر لفظ ہے نو نو مجھول لفظ کون سا ہے نو نو تو یہ پورا لفظ کیا بنا بات مانو بات مانو پہلا لفظ کیا تھا جال جال کاٹو اگلا لفظ ہے یونس گیا ہوگا اگر کوئی معلوم کرتا ہے کہ فلا بچہ کہاں ہے وہ کہا کہ وہ بچہ گیا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم یہاں لکھیں گے کہ یونس گیا ہوگا یہ یا واو یوں یوں تو اس میں فرق کیا ہے مجھول وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پیش آیا ہے نا پیش آیا تو یہ ہوا یوں اور مجھول ہوتا یوں ٹھیک ہے نا تو پہچان ہو گئی کہ لفظ مجھول کیسے اور معروف کیسے پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کا جو لفظ ہوگا یوں نون سین پیش نوس نوس ٹھیک ہے یہ کیا لفظ بنا یونس یونس آگے لفظ ہے یہ یہ لفظ کیسے گیا ٹھیک ہے ہوگا یہ لفظ بنتا ہے ہوگا دیکھو اس میں بتائیے اب ایک لفظ ہوئے اس میں وہ مجھول ہے اور ایک جو لفظ ہے وہ معروف ہے معروف لفظ جو ہے پہلا ہے اور آخر لفظ مجھول ہے ٹھیک ہے اب سمجھ میں آیا کیا لفظ ہے پورا ہاں بالکل اب آگے لکھیں گے ہم کے لے لے لو کیا لفظ ہے لے لو اب اس میں کتنے مجھول اور کتنے معروف ہیں کے لے مجھول لے مجھول لو سارے مجھول ہیں ٹھیک ہے اب اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے آدھا کاف آئے گا یہ ہوا کے یہ یا ہے پھر آگے بنائیں گے ہم لام پورا یہ دیکھیں کہ لے ٹھیک ہے آگے بھی لام یا کے ساتھ آئے گا یہ ہوا لے لو لو لے لو لے لو اب رات جو ہوتی ہے اس میں آسمان میں چاند اور تارے نظر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تارے چمکے لیکن اس کو لکھنا بھی سیکھتے ہیں کہ تارے چمکیں دیکھیں گے کیسے لکھ کر کے دیکھئے دو نکتے آگے آگے را پھر یہ کیا ہوا تارے ٹھیک ہے پھر اگلا لفظ ہے آدھا چا یہ ہوا ابھی تو چا نہیں ہوا نا ابھی کیا ہے ہاں ہے نکتے کہاں لگیں گے نیچے نکتے نیچے لگیں لیکن اس سے پہلے ہم میم بناتے ہیں یہ ہوا چمکے یہ ٹھیک ہے کیا لفظ ہوا ٹھیک ہے آخر لفظ لیتے ہیں لوٹا لوٹا دے دو لے لو ہے نا سارے مجھول لفظ آ رہے ہیں تو واو بھی آ گیا ہے اس میں واو مجھول اور یا بھی آ چکا ہے یہ کیا ہوا لوٹا لے لو لو لام ہے نا بھی تو خالی تو اس میں مجھول کون سا لفظ ہے لو 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 مجھول ہے ٹھیک ہے اب تا علیف زبل تا یہ کیا ہوا لوٹا لے یہ لے لو مجھول ہے یہ ہوا پڑا لفظ ہے کیا لفظ ہوا لوٹا دے لو ایک مرتبہ یہاں سے پڑھ کر سناؤ سب جال کاٹو بات مانو یونس گیا ہوگا یونس گیا ہوگا یونس گیا آگے کھیلے لے لو آگے لفظ ٹھیک ہے آج کا سبق یہ ہی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آگے باتیں کریں گے لکھیں گے پڑھیں گے تو یہاں وقت ہوا ہے ایک نظم کا ایک پویم کا میں اس پویم کو آپ کو سناوں گا آپ میرے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو تیار ہیں آپ لوگ ساتھ پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہے کہ بلی میں نے پالی ہے سر سے دم تک کالی ہے آنکھیں کیا چمکیلی ہیں کیسی نیلی نیلی ہیں بستر پر چڑھ جاتی ہے ساتھ میرے سو جاتی ہے جب میں اس کو پاس بلاؤں جب میں اس کو پاس بلاؤں دھیرے سے کہتی ہے دھیرے سے کہتی ہے میاؤں میاؤں تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر اگلے نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے جس میں ہم اردو لکھنا پڑھنا اور بولنا سکھائیں گے اور نئی نظم بھی ہوگی پویم بھی ہوگی تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی